آج کا دنگل دنیا میں آتنکوات کے خلاف چل رہے ایک ایسے یدھو کو لے کر ہے جس میں اسرائیل نے حماس کے آتنکواتیوں پر زمینی آکرمر کا اعلان کر رکھا ہے لیکن اس بیچ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو دھمکی دے دی ہے کہ گازہ پٹی پر حملے بند نہیں ہوئے تو یدھو فیل سکتا ہے ایران کی ودیش مندری نے حماس کی نیتا اسماعیل ہانیا سے ملاقات بھی کر لی ہے اس سے بڑے خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اگر اسرائیل غازہ پر حملہ بند کرے گا تو حماس بندکوں کو چھوڑ دے گا جامنی نے کہہ دیا ہے کہ حماس سے لڑائی میں ایران دخل دینا بند کرے دوسری طرف اسرائیل کا آتنکواتیوں پر سکت پرہار لگاتار جاری ہے اسرائیل نے حماس سے لے کر فلسطین اسلامی جہاد نام کے آتنکواتی سنگٹن کے چھے بڑے سرگناوں کو دھیر کرنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل جس طرح گازہ پٹی میں زمینی کاروائی کر رہا ہے اسے لے کر امریکہ کو بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں اسرائیل گازہ پٹی پر قبضہ ہی نہ کر ڈالے راستوپتی بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کا گازہ پٹی پر قبضہ کرنا بڑی بھول ہوگی امریکہ کے ودیش منتری چھے عرب دیشوں کے دورے سے واپس اسرائیل لوٹ چکے ہیں سنبھاونا ہے کہ امریکہ کے راستوپتی بھی اسرائیل دورے پر پہنچے کیونکہ پی ایم نتنیاہو نے انہیں نیوتا بھیجا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حماس کے آتنکواتیوں کے خاتمے تک اسرائیل کا یدھ یوں ہی چلتا رہے گا جس طرح سے لابنن کے مورچے سے حجباللہ چھٹ پر تھملے کر رہا ہے تو کیا یدھ اسرائیل فلسطین کی سرحت سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دی رہا ہے کیا امریکہ جیسے دیش یا انتراشتی سمدھائے اس یدھ کو فیلنے سے روکنے کی اماندار کوشش کر رہے ہیں کیا بندھکوں کو چھوڑنے کی شرط پر اسرائیل گازہ پر حملہ بند کر دے گا ایسے تمام سوالوں پر آج کے دنگل میں بڑی چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ پانچ دیشوں سے وششگی مہمان بھی جڑیں گے اسرائیل سے لیبنان کے سرحت تک کی حلچل کی رپورٹ ہمارے سمباد داتا سیدھے گراؤنڈ زیرو سے آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس کے پہلے ایک بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے اس کا ہم رکھ کریں گے آپ کو بتا دے بڑی جان کر یہ ہے ہماس پر حملے کو لے کر اسرائیلی سینہ کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے غازہ میں آج ہماس کے درجن اور تھکانے ہوئے ہیں تباہ آئیڈی اپ کی اور سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اسرائیلی فورس کی اور سے یہ بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہماس پر حملے کو لے کر اسرائیلی سینہ کی اور سے دعویٰ کرتے ہوئے کہ آج ہماس کے درجن اور تھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں جس طرح کا اٹیک لگاتار اسرائیل کی اور سے ہماس کے الگ الگ تھکانوں پر کیا جا رہا ہے اس کے مددے نظر اف فلسطین کے ودیش منطرالے کی اور سے یہ اوپر اسرائیل کو دیا گیا ہے کہ وہ گازہ پٹی پر حملے بند کرے جس کے بعد بندگوں کو رہا کر دیا جائے گا تازہ تصویر ہے اس وقت ٹی وی سپین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گازہ پٹی پر لگاتار حملے کیے جا رہا ہے اسرائیل وہ ماننے کو تیار نہیں ہے ہماس کا نام و نشان مٹا دینے پر آتر ہے اس وقت اسرائیل لیکن ان سب کے بیچ آگے کیا ہوگا کیونکہ ویشوک پرستیاں اس مددے پر ایک طرف دو کھیمے میں بٹے ہوئی ہیں تو وہیں دوسری طرف کیا بیچ کا کوئی راستہ نکلے گا کیا یہ یدھ بند ہوگا اور اس کے لئے پریاز بھی کیے جا رہے ہیں یا جب تک خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے ہماس کا تب تک اسرائیل کا تاور توڑ بار جاری رہے گا یہ ریپورٹ دیکھئے اس کے بعد کریں گے چرچہ کی شروع گازہ پٹی پر اسرائیلی حملے جاری ہیں ایک ہتھ کر کے گازہ پٹی کی ماتنے دھوست ہوتی جاری ہیں گازہ پٹی کا برا حال ہو چکا ہے اس بیچ اسرائیل کے خلاف ایک اور مورچہ اتری سرحت پر لیبنان کی اور سے کھل چکا ہے جہاں ہجبولہ کے آتنگ بادی اسرائیلی ٹھیکانوں پر حملے کر رہے ہیں ان حملوں میں دو سین کو سمیت تین اسرائیلیوں کی موت کے بعد اسرائیل نے ہجبولہ پر بھی پلٹوار کیا ہے دس دن کے یدھ کے بعد اسرائیل کی سینہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے حماس اور فلسطین اسلامی جہاد جیسے آتنگ بادی سنگتنوں کے چھے ٹاپ کمانڈرز کو ڈھیر کر دیا ہے جس میں الکادی نکھبہ جبائلہ گروپ کا آتنگ بادی سرگنا مویتاج اید فلسطین اسلامی جہاد گروپ کا کمانڈر جاچاریا ابو نام کا ایک سرگنا اور حماس کا وطمنتری جوید ابو بھی شامل تھا اس کے ساتھ ہی دکشنی گازہ کے خان یونس میں نکھبہ گروپ کا بلال القدرہ اور ہوای حملے کا سرگنا میرات ابو بھی مارا جا چکا ہے اب اسرائیل کے دو بڑے ٹارگٹ ہیں ایک تو حماس کا خونخار سرگنا یاہیا سینوار اور دوسرا گازہ پٹی کی سرنگوں میں چھپے حماس سمیت تمام آتنگوادی سنگتنوں کے دہشت گردوں کا ستمول بیناش اور ان سے دے پٹھنے کے لیے اسرائیل کا اگلا قدم گراؤنڈ ملیٹری آپریشن کا اس کے لیے آخری چیتابنی اسرائیل نے پتری گازہ کے لوگوں کو دے رکھی ہے آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے لیکن یہاں یہاں تک پہنچنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے دوسری طرف کونٹ میتی کے مورچے پر بھی حل چل تیز ہے امیر کی ویدیش منتری بلنکن پچھلے ایک ہفتے سے اسرائیل جارڈان کتر یو ای سعودی عرب اور مصر جیسے تمام دیشوں کا دورہ کر چکے ہیں اب پتا چلا کہ ایران کے ویدیش منتری حسین امیرہ بدللہ ہین اور حماس کے نیتا اسماعیل ہانیا کے بیچ بھی ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کو ترنت گازہ پر حملے نہیں روکنے پر یدھ پھیلنے کی دھمکی دی تھی جس طرح اسرائیل گازہ پٹی کو لے کر آکرامہ کا بھیان جاری رکھے ہوئے اسے دیکھتے اب امریکہ کو بھی ڈر لگنے لگا ہے امریکی راشپتی بائیڈن نے اسرائیل کو نصیحت بھی دی ہے کہ آتنکوادیوں کا خاتمہ ضروری ہے لیکن گازہ پر قبضہ کرنا اسرائیل کی بڑی غلطی ہوگی ادھر گازہ پٹی میں اتری گازہ سے فلسطینیوں کا پلائن جاری اسی علاقے میں اسرائیل گراؤنڈ اٹیک شروع کرنے والا ہے آج توش مشکہ کے ساتھ گورت سابر کے بڑز اسرائیل آج تک یدھک کے سرات سے آگے بڑھ رہا ہے پانچ دیشوں کے بڑے ایکسپورٹ کے ساتھ اس بارے میں بڑی چرشہ کرنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے کچھ مہتفون باتیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اس کی چرشہ کر لیتے ہیں گازہ پٹی میں اسرائیل پچھلے دس دنوں سے آتنکوادیوں سے یدھ لڑ رہا ہے ہزاروں کونٹل بارود پھونکا جا چکا ہے نہ جانے کتنے مکان دھے چکے ہیں دو ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن حماس کا حملہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہیں اسرائیل کی سینہ اب زمینی کاروائی کے شروعات کرنے والی ہے لیکن اتری گازہ میں آتنکوادیوں نے چوہوں سے بھی زیادہ بل بنا کر رکھا ہوا ہے یہ سرنگے ہی آتنکوادیوں کے حماس کی چھپنے کا ٹھکانہ ہے ان پر حملہ کرنا اسرائیل کے لئے جوکھم بھرا ہے اسی لئے اسرائیل نے گازہ پر چھ ہزار بم مارنے کی بڑی پلاننگ کر رکھی ہے لیکن اسرائیل کے سامنے اصلی چنوٹی گازے میں موجود آتنکوادیوں کی سرنگے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو دیتے ہیں جانکاری گازہ پٹی میں آتنکوادیوں نے اتنی زیادہ سرنگے بنا رکھی ہیں کہ ان میں حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا اتری گازہ میں آٹ سرنگے یہ ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں جو دہشت کی سرنگیاں اس کی وجہ سے چنوٹیاں اسرائیل کے سامنے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں اسرائیلی سرکشابالوں کی پاس موجود جانکاری کے مطابق حماس نے پورے گازہ پٹی میں گیارہ بڑی سرنگے بنا کر رکھی ہوئی ہیں جو کافی جٹل ہیں اور کئی جگہوں پر ملتی ہیں ان میں سب سے زیادہ سرنگے اتری گازہ کے اس علاقے میں ہیں اتری گازہ جہاں سے لوگوں کو جل سے جل خالے کرنے کے بعد اسرائیل کے اور سے کہی گئی ہے آٹھ سرنگے اتری گازہ میں ہیں اس کے علاوہ بادی گازہ کے بیچ والے علاقے میں بھی ایک سرنگ ہے اور دکھشنی گازہ میں ہی ایسی دو بڑی سرنگے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چنوٹی یہ ہے کہ ان ٹننلز میں دو لیئر ہے ایک میں عام آدمی کے لیے راستہ ہے جبکہ دوسری لیئر میں ہماس کے آتنکوادی آتے جاتے ہیں اسی وجہ سے چنوٹی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اسرائیل کے مطابق یہ سرنگے قریب پانچ سو کلومیٹر لنبی ہیں جو کہیں سکول میں کہیں گھروں میں کہیں مسجدوں میں تو کہیں ساروجنک بیلڈنگ میں کھولتی ہیں ان سرنگوں میں ہماس نے جگہ جگہ بم لگا کر رکھا ہوا ہے جو سب سے بڑی چنوٹی اسرائیل کے سامنے ہے اسرائیل کو لگتا ہے کہ قریب تیس ہزار آتنکوادی ابھی اور ہیں خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ جو زمینی کاروائی کے وقت اسرائیل سنا کے لیے بڑی چنوٹی بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انٹی ٹینک مسائلوں سے لے کر راکیٹ پروپیل گرینیٹس تک ہیں اوپر سے گھنی آبادی والے علاقے میں سیویلین کیزویلٹی کا خطرہ بھی بڑا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل آتنکوادیوں کے اس چنوٹی سے آخر کیسے نپڑتا ہے یہ بڑا سوال یہاں پر بنا ہوا ہے لگاتار دہشت کی سرنگ جو ایک بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اب ان کا تعروف آپ سے کرواتے ہوئے چرچہ کی شروعات کریں گے کیونکہ ان سب کے بیچ امریکہ کی اور سے جو بڑا بیان سامنے آئے ہیں ایک طرح بلنکن تائی عرب دیشوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے ہیں امریکی ودیش منترے اس وقت اسرائیل میں دوسری طرف امریکہ کے راشتبتے کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ گازہ پر قبضہ کرنا ایک بھول ہوگی اسرائیل کو یہ چیتاب نہیں دی جاری ہے اس کے مطلب مائنے کیا نکالے جائیں اور اسرائیل کا الٹیمیٹم ختم اب آگے کیا ہوگا